یہ بندہ اپنا ہمیشہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے ورگر لینگویش بول کے عورتوں کو گندہ کر کے چاہے وہ چھوٹی باجی ہوں چاہے وہ سیم ہو چاہے وہ وردہ ہو چاہے وہ ستارہ ہو اتنے آرام سے اپنا غبار نکال کے سوشل میڈیا پر اور اگلے دن کیسے ہستے مسکراتے ہوئے بالکل نارمل ہو جاتا ہے یا تو یہ اسے طریقات ہے پبلیسٹی سٹنڈ کا کہ ہاں بھئی مجھے کیسے اپنی طرف جو ہے لوگوں کا رخ موڑنا ہے ستارہ کی طرف سے ہٹا کر اور مجھے کیا کرنا ہے تو یہ جو ہے دنیا اس ٹائم اس کے پیچھے بہت زیادہ پڑی لوگوں کو یہ اس کی حرکت بہت ہی بری لگیے جتنی بار بھی پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی اس باتوں پر اس کے میسیجز میں بول رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں کہا ہاں بہت اچھا کیا آپ نے دل پر بھائی بہت اچھا کیا آپ نے جو وردہ کو اس طرح باتیں سنائیں یہاں پہ وردہ کی بات نہیں کر رہی کوئی بھی یار کوئی بندہ یہاں پہ ہو تو میں کبھی بھی اس جیس کو پسند نہیں کروں گی سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو دیروں خوشیاں دے اتنا مقدر بن جائیں دیروں خوشیاں آپ لوگ کا کہ بس آپ لوگوں سے سنبھلے نہ سنبھلے مغلق بول گئی ہوں سنبھالی نہ جائیں چلے چلے یار جی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں وہ ہسی باتیں ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ دلبر صاحب نے آکے اپنے اس میں کہا کہ بھئی ستارہ کراچی سے کیوں گئی اب دلبر کو پتا تھا اس میں یہ پوائنٹ بہت ان ہے ہر کوئی تھمنیل اس کا لگا رہا ہے ستارہ نے جی کراچی کیوں چھوڑا ستارہ نے اس نے بھی بھئی ستارہ کے نام کے بغیر تو بھئی چلو ہم تو لگاتے ہیں ہم تو سپورٹر ہم کم از کم گالیاں تو نہیں دیتے یا ہم جو بھی ہمیں پتا ہے یہ لیڈی ہے ستارہ ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کے اوپر ایک اچھا پوزٹیو دیتے ہیں جو بھی ہے ریاکشن دیتے ہیں یا ریویو دیتے ہیں جو بھی ہے تو یہ لوگ جی خیر کوئی موقع نہیں جانتے تھے ان کی بیوی نے بھی تھمنے لگایا ہوا تھا جی ستارہ کے نام کا ستارہ ہم نے ہمیں یہ گفٹ کر دیا اور بھئی وہ جان چھڑا کے گئی ہے تم لوگوں سے گفت تو اس نے کرنا ہی کرنا تھا بچاری نے اور کیا کرتی بھی جاتے جاتے ہیں اپنی مچھلیاں بچی مچھلیاں بھی اس کی بیگم کو دیا ہی ہے اس کی بیگم کو اور اس کی بہن کو بچی کیسے رو رہی تھی آئیت مجھے دیکھ کے اس پتر سارہ تھا لیکن سارہ کو پتا تھا اتنا لمبا سفر ہے تو مچھلیاں کو ہم کیسے لے کے جا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ انہی لوگوں کو دے دی جائیں اب جی یہاں پر دلبر صاحب کہتے ہیں جی تھا لگایا ہوا تھا جی کیوں ستارہ نے جو ہے مجھے ویلاغ میں نہیں لیا اب اس کا یہ کہنا تھا یہاں پر یا تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بھئی ستارہ نے مجھے شورٹ تو کیا ہے اب پتہ نہیں ستارہ نے مجھے کیوں نہیں دکھایا اب سارے لوگوں کو اس ٹیم پتہ ہے کہ ڈیڈی صاحب آپ نے کیا کرتود کیے ہیں چلو وہ کرتود تو کیے کیے تھوڑی سی آپ کی جگہوں میں حالت ہوئی تھی جو آپ بچارے مریل سی واس نکال کے ڈرونہ سا فیس بنا کے حالت بری کر کے مرنے والا شرنے والا کر کے جو آپ نے تھوڑا سا سوفٹ کارنر اپنے لئے لوگوں پیدا کیا تھا لوگوں تھوڑا سا سوفٹ ہوئے تھے آپ کے لئے لیکن وہی آپ نے آگتے ہی وہ ہشاش بشاش اپنے آپ کو دکھا کے کہ یہ دیکھو جی میں ہوں نینہ کا بھائی اور نینہ جو ہیں وہ کیسے ڈستی ہیں پیچھے سے اور میں نے بھی ڈسا ہے اور میں بھی سپورٹرز کو ویسے ہی گالیاں دوں گی جیسا کہ میری بہن نے نشین کو دی میری بہن کے ہزبنڈ نے دی تو میں بھی انہی کا ہی بھائی ہوں بھائی میں بھی چلوں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ وردہ نے اتنی ولگر لینگویز یوز کی ہوگی پہ کیس کی بات کہی ہے نا اس نے تو آپ بھی کہہ دو کہ بھائی کیس کر دو ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے کیس تو یہ گندی زبان یہ وائی فرنڈ میں بنوں گا تمہارا میں یہ یہاں گسیڑ دوں گا میں یہ کر دوں گا اتنے گندے لوگو یار تمہوں کو شرم نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یہ لوگ جب بولتے ہیں نا بس اپنا آئیے یہاں پہ ریاکشن دینے نہیں آتے یہ لوگ اپنا اگریشن نکالنے آتے ہیں گھار میں ان کی میاں بیوی کے لڑائی ہوتی ہے اگریشن آ کے سوشل میڈیا پہ نکالتے ہیں اور بعد میں جب لوگ ان کو کتم کتی کرتے ہیں نا ان کے ساتھ پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ نہیں بھئی ہائی ہائی ہم نے کیا بول دی ہے اب اپنا ریاکشن سن لیتے ہیں کاش شاید ہم زیادہ ہی بول گئیں پھر ان کو سمجھ آتی پھر اگلے دنی بڑا سوفٹ لہجے میں آ جاتا ہے یہ مصوب بات کرنے کے لیے میں تو کہتی ہوں جتنا بھی شکر ادا کرے اس طاہرہ سسٹر کا میں کہتی ہوں بہت بہت بھلا ہو جس بندی نے اس کو چنگل سے نکالا ہے ان لوگ کے چنگل سے کیونکہ وہ بچاری نہ اپنے ویلوگز میں نہ پاتی تھی کراچی میں روز یہ اس کے گھر میں پہنچے ہوتے تھے میں کہہ رہی ہوں پانچ پانچ پیکٹس مکرونی کا یار ٹھیک ہے اس کے پاس دولت ہے پیسہ ہے تو کیا اس کے بچے نہیں ہیں اس نے ان کا مستقبل نہیں بنانا پانچ مجھے یاد ہے اس طاہرہ نے ایک بار پانچ پیکٹس مکرونی کے مگوائی تھے اس نے کہا تھا یہ پانچ پیکٹس میں اپنے ہزمنٹ سے مگوائے ہیں اور میں مکرونی بناؤں گی ابھی سب کے لیے نا سب آئے ہوئے تو یہ جو مجمع میلہ لگ جاتا تھا اس طاہرہ کی گھر میں نہ اپنا فوکس کر پاتی تھی نہ اپنی ویلوگنگ ٹھیک کر پاتی تھی اس لیے اس طاہرہ کے ویوز گرتے جا رہے تھے تو طاہرہ سیسٹر نے خیر بڑا اچھا سجیشن دیا اور ہیلپ بھی کی کیونکہ اس طاہرہ دوسرے کنٹری میں آ رہے ہیں اسلامباد میں یہاں پر آ گئی ہے بلکہ آ رہی کیا تو یہاں پر ظاہری سی بات ہے جہاں ہم دوسرے شہر میں جاتے ہیں ہمارے لیے بالکل نیا شہر جس طرح کہ ہم لوگوں نے کبھی کراچی نہیں دیکھا تو مجھے نہیں پتا تو میں کراچی میں جاؤں گی میں تو اس کی دوسری گلی میں جاتے ہوئے بھی ڈروں گے کہ پتا نہیں کیا ہو کیسے ہو کیسے نہیں اب ہم جتنا ٹائم ستارہ کو کراچی میں رہتے ہوگے اتنا ٹائم مجھے اسلامباد میں رہتے ہوئے یہاں پر ہو گیا ہے لیکن اب یہ ہے کہ اسلامباد اپنا اپنا لگتا ہے سارے جگہات ساری سڑکیں اور سارے جو بھی مطلب یہاں کے علاقے ہیں سمجھ آتی ہے سیکٹرز ہیں جو بھی ہیں اور بڑا پرسکون اور اچھا ایریا یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے نہ تو یہ پنگے بازیاں کرتے ہیں جیسا کہ وہاں پر کراچی میں انکریش دور ہو گیا نا بھئی اب تو ادھر رہ کے بھی خیر یہ لوگ سارہ کا نام بھی اس کرنے سے باز تو نہیں ہیں کہ بھئی کریں میں یہ نہیں کہتی اب یہ ہے پھر اس کا دلبرد صاحب کا یہ بات کرنے کا مقصد کہ ہاں بھی سارہ نے مجھے کیوں نہیں لیا ہاں پھر اپنے آپ کو دکھا رہا تھا ایک طرح تو دوگوں کو کہہ رہا تھا کہ بھئی میں نے سارہ کے ساتھ اتنا اچھا کیا بھئی اتنا سا ویلوگ ہوتا ہے ٹوٹل ای تنگ دس پندرہ منٹ کا اس نے اپنی فیملی کو دکھانا تھا اس نے اپنا سمان دکھانا تھا گھر دکھانا تھا اپنی امی اپنے جو اس کے اببو لگتے ہیں چاچو ان کو پھر زاری سے بات ہے اس کی بیوی کو اور ساتھ میں بابر کی بیوی کو اس نے دکھا دیا تھا تو اس مصوف کا کہ چہرہ لانا ضروری تھا جس مصوف نے اس کو گندی گالیاں دی تھی بیٹھ کر تو کیا اس کا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ تم لوگوں کے ویلوگ میں آ گئی تو پھر میرے سمجھ سے باہر ہے اور پھر اچھا ان لوگوں سے پجتا بھی نہیں ہے ساری حرکتیں یہ لوگ کر جاتے ہیں یہ اور اس کی بہن اور جب ان کے پر بات ہتی ہے زرہ سب ان کے اندر پیشنس نہیں ہے یہ کیسے طرح رو رہا تھا زرہ سا لوگوں نے اسے کیا تنقید کا نشانہ بنایا اس کو دلبر کو اور میں کہتی ہوں کہ حوصلہ ہے ستارہ کا جو بچھلے ڈیڑھ سال سے اسے ٹرول کیا گیا اتنا اس کے ساتھ برا کیا گیا اتنا زیادہ اس کے ساتھ برا کیا گیا لیکن وہ بندی پھر بھی آکے یہاں پر روتی نہیں تھی کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا اس نے ایک مہینے کے لیے ویڈیوز ڈالنا بند کر دی تھی اپنے آپ کو اس نے پہلے ٹھیک کیا بہتر کیا کمرے میں بند کر لی اس نے آئی برو شیف کر لی لیکن جب وہ بہتر ہوئی تب وہ واپس لوٹ کے آئی اور جس طرح بھی ہے جس نے بھی سمجھایا میں بھی انہوں نے بھی اس ٹائم ساتھ دیا ہو لیکن اس ٹائم انہوں نے بھی کیش کروایا اس چیز کو ستارہ کا ساتھ دیا تو لوگوں نے بھی ان کو بہت پسند کیا لوگوں نے بھی زاری بات ہے ویوز آئے ان کے اوپر اچھ خاصے ان لوگوں نے پیسہ کمائے یہاں پہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی یہ جو ڈیڈی وہاں پہ ناراض ہوکے گیا تھا یہ بھی ایک پبلیسیٹی سٹنڈ تھا کوئی ناراضگی نہیں تھی اس کے اس کی بیوی کے بیچ میں یہ میں نہیں کہہ رہی میں بھی ہو بھی کہ یہ انہوں نے ڈراما کیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے اور لوگ اس کی طرف ہوں کہ بھئی دیکھیں یہ بیچارہ ہائے ہائے ایک سال پہلے کی ویڈیو اس سے تو بہت بڑی گلتی ہو گئی اس سے پت گلتی یہ کی کہ نینہ کی جوہ اس لیگ ہوتی تھی دوسری پھر ہو جاتی تھی تیسری پھر ہو جاتی اور نینہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی نہیں جی نہیں سلمہ کا ساتھ دے رہی تھی اس کو پتا تھا کہ سلمہ کے تو میں بہت خلاف ہو چکا ہوں پیچھے آپشن ستارہ ہی بچتی ہے تو اب میں لوگوں کی سیمپتی گین کروں اور لوگوں کو اپنی طرف لے کے آؤں اور وہی کام یہاں پر ان مصوف نے کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ بیوی بھی ساتھ ملی ہوئی تھی تو مجھے ایک چیز پر بڑ بسکس کرنے کی یا ان لوگوں کی بیویوں کو انصاف دلانے کی یا کہنے کی کہ ہائے یہ تو بیچاری ہے میں تو اس کو انصاف دلاؤں بھئی وہی بیوی خود نہیں بول سکتی وہ سوشل میں ویڈیا پر بیٹھ کے اپنے لئے آواز اٹھا سکتی ہے ان لوگوں کی لڑگیاں اتنی خاموش رہنے والی نہیں ہیں تو بدلے میں کیا ملا لیکن ویسے یہ ہے کہ جو کو میرے خیال سے ڈیڈی ویلوگز میں بچوں کو دکھاتا ہے بیوی بھی ساتھ ہوتی ایک جلک بیوی پہ بھی کی کیمرہ کی یہ مار سکتا ہے لیکن نہیں اس نے کہا نہ میں اس کو دکھا دوں گا تو بھئی یہ تو اس کا تو چینل بھی زیادہ اوپر چلا جائے گا یہ تو زیادہ مشہور ہو جائے گی تو اس کو نہ میں زرہ سبھی کیمرے میں دکھاؤں اور خود ہر وقت اس طرح کی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ویلوگ میں گزے رہے تو باقی اس طرح خیر یہاں پر پہنچ چکی ہے اسلامباد نے تو بڑا اچھے طریقے سے وہاں پہ تاہرہ سیسٹر نے گاڑی بھیجی کھانا بھیجا اور گھر کا بھی بندوب اس کر کے دیازاری سی بھی تو یہ لوگ اپنے گھر میں آئیں گے ان کا سامان رستے میں ہے تو ان لوگ آخر جس گھر میں ستارا لوگ گئے تھے مجھے بہت اچھا لگا یہ گھر سب نے دیسی کو کتنا برا بھلا کہا کتنا زیادہ کہا کہ بھئی دیسی ایسا ہے دیسی ویسا ہے تو اس طرح خیر یہ مصوف اپنی زبان کو بڑا کنٹرول میں رکھتے ہوتے تھے شاید انہوں نے دیسی کی سمجھے کہ شاید دیسی بہت پاپلر ہو گیا ہے والگر لینگوز یوز کر کے تو میں کیوں پیچھے رہوں بھئی میں بھی دیسی کے نقشے قدم پہ چلوں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دیسی نے اپنے کتنے سبسکرائبر کھو دیئے اس طرح سے ال الگ ہونے کے بعد الگ تو خیر یہ نہیں ہوگا ستارہ سے یہ ظاہر بھی نہیں کرے گا لیکن اندر سے یہ فل پلاننگ کرتا ہے بھئی لیکن کس طریقے سے یہ گرائے کیونکہ اس کو کوئی بندہ ذرا سے بھی بات کہہ دے تو یا پھر مطلب جس طرح کی ستارہ کی وجہ سے لوگ اسے اب نا پسند کر رہے ہیں کس نے وائزز لی تو اس کے دل میں اس طرح ستارہ کے لیے بھی صحیح نفرت بھپری ہوئی ہے کیونکہ جس طرح یہ سوری کر رہا تھا ستارہ سے بڑا اپنا رویہ ہے اس کا عجیب سا تھا کہ ہاں میں ادھر جا کے بھی معافی مانگ دوں گا تو معافی دکھانے چاہیے تھے اس کو وہاں جا کے کہ مجھے معاف کر دو میں نے آپ کے لیے میری وائزز لیکھویں میرا یہ مقصد نہیں تھا تاکہ لوگوں کا بھی پتا چلتا ہے وہ تو آپ نے ایسا دلبر صاحب کچھ بھی نہیں رکھایا